سیاست نفاست کے ساتھ کی ہے میں نے تو کبھی کسی سیاسی مخالف کو بھی برا بلا نہیں کہا کبھی تو کسی اپنے ملک کے کسی اساسے کو نقصان پہنچانا یا اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ غلط کرنا اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تو آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ جو ایک نو مئی کا ثانیہ ہوا ہے اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ ویجن پنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیدگی کا اعلان کرتا ہوں تو میں ایک بار پھر اپنے تمام اپنے بھائیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ دیکھئے ابھی میں زینی طور پہ بلکل اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر پاؤں ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پولیٹکس کرنی ہے یا میں نے نہیں کرنی ہے تو یہ چونکہ ابھی میں اپنی فیملی سے اپنے خاندان سے اس کے اوپر مشورہ کروں گا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے پولیٹکس آگے جاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے دیکھئے میں آپ کو ایک گزارش کر دوں جنرلی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے بارے میں میرا ابھی یہی خیال ہے کہ وہ وائلنس والے لوگ نہیں ہیں اور جو کیمپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ویسٹ ریجن پنجاب کا کیمپ تھا کسی انڈیویجول کا کوئی کیمپ وہاں پہ ہماری طرف سے نہیں تھا کیونکہ میں ویسٹ ریجن پنجاب کو ہیڈ کر رہا تھا تو اس لیے وہ کیمپ وہاں پہ ہر ایک ریجن کا وہاں پہ ایک ایک کیمپ تھا اور وہ ویسٹ پنجاب ریجن کا بھی وہاں پہ کیمپ موجود رہا ہے دیکھئے یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کسی قسم کا کوئی دباؤ پریشر یا کسی قسم کا کوئی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے گوھر و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور باقی پارٹی کو بتانے کی بات تو وہ اب اس پریس کانفیس کے ذریعے سے میرے خیال میں سب کو میرا میسیج چلا جائے دیکھیں ان چیزوں کا میں نے آپ کو پہلے حلف اٹھا کہ میں نے ایک آپ کو بات بتائی ہے اگر آپ کو پھر اس پہ بھی یقین نہیں ہے تو میرے پاس پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا باؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ میرا خیصلہ تھا نہ مجھے کسی نے کہا مجھے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے دیکھئے ابھی تو میں نے میں نے اپنا فیصلہ کیا ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے تو میں نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ میں نے جو اپنا فیصلہ کیا ہے وہ میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کا میں اپنے تیسل آباد کے لوگوں کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ محبت دی ہے میرا ساتھ بھی دیا ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں فیض اللہ کموکا کا صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب کے عہدے سے مصطافی ہو گئے ان کا مزید کہنا تھا یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے پریس کانفرنس کے ذریعے پارٹی تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں فیض اللہ کموکا نے پی ٹی آئی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں فیض اللہ کموکا نے آج پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں فیض اللہ کموکا کا صدر پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب کے عہدے سے مصطافی فیض اللہ کموکا نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی فیض اللہ کموکا نے پی ٹی آئی سے دستبرداری کا اعلان بھی کر دیا کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے اور یہ پریس کانفرنس کے ذریعے میں پارٹی تک پیغام پہنچا رہا ہوں ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ مزید پولیٹکس جوائن کروں گا یا نہیں کروں گا آج کی ہنگامی پریس کانفرنس میں فیض اللہ کموکا نے پی ٹی آئی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ان کا مزید کہنا تھا مجھبر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی پارٹی سے خیر بات مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں زفر ڈوگر سے جی سر بتائیے کا جی فیصلہ بات کے تناظر میں بہت بڑی خبر ہے پی ٹی آئی ویس پنجاب ریجن کے صدر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر اور ثابت امین نے فیض اللہ کموکا نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یہ لاہور پریس کلوب میں ایک پیس کانفرنس کے دوران یہ اعلان سامنے آیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے اس کی بات دشت کچھ دنوں سے سمائی دے رہی تھی لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ فیض اللہ کموکا پارٹی کی بہت جنیر رہنماء سے بہت ہی قریبی ساتھی تصور کی جاتے تھے پارٹی کیرمین عمران خان کے ان کے بہت قریب تھے لیکن حالیہ جنوں میں کچھ ایسے ان کو حفظات تھے اعتراضات تھے انہیں فیصلہ باد میں پارٹی ٹکٹ جو دیئے گئے سبائی حلقوں کے پجاب کی جو اسمبلی کے وہ ان کے حلقے کے نیچے جو دو ٹکٹ دیئے گئے وہ ان کی مرضی کے خلاف دیئے گئے اور ان کو اس بات پہ اس کا بہت رانی سا کہ جس حلقے سے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے نیچے ایک بھی ایم پی ان کی مرضی کا نہیں دیا گیا اسی طرح اور باقی بیس بجاب ریجن کے باقی جو امیدواروں کی جو ٹکٹوں کا اعلان ہوا اس میں بھی ان کی رائے کو شامل نہیں کیا گیا اس طرح کے معاملات تھے اور ان کے خلاف کس کرپشن کے کیسز بھی چل رہے تھے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پارٹی چھوڑنے کی لیکن آج جب انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے تو اگرچہ انہوں نے اس کو ذابطی وجوہات کی بناتر کہا ہے لیکن اس کے وجوہات یقین موجود ہیں ان کے قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ وہ اس بات پہ بہت لالن تھے پارٹی سے کہ ان کے ماتہتوں کو ان کے حلقوں میں ٹکڑ دینے کے لیے ان کے نیچے جو امپی اے تھے ان کی رائے نہیں مانن گئی بلکہ کچھ اور لوگوں کی رائے مانن گئی جس بنا پر انہوں نے اس کو اپنی بڑی حد تک محسوس کیا اور یہاں تک کہا کہ ان امیدواروں کی موجودگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ بعض قریبی ساتھیوں کو تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جہاں جس حد تک مجھے نظر انداز کیا گیا اور میری رائے اگنور کی گئی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آئندہ قومی اسمبلی کا ٹکڑ بھی مجھے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس حد تک ان کی ناراضگی تھی پارٹی سے لیکن اس کا اوپن لکھلے لفظوں سے اظہار نہیں کرتے تھے خیلی بھی حلقوں سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو آج ان کا پیسلہ سامنے آ گیا ہے سیاست کے حوالے سے ابھی کچھ بتایا تو نہیں لیکن یقیناً وہ ایک پولٹیکل انیمل ہیں وہ سیاست سے لا تعلق نہیں رہ سکتے اپنے سیاستی لا عمل کا اعلان اجل کریں گے لیکن آج اس وقت کی سب سے بڑی خبر سیاستی حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے فیض اللہ کا موقع نہیں اور پی ٹی آئی سے اپنی راہی جو ہیں وہ جدا کریں ٹی